گریب مہنگائی کی چکی میں پس گیا یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا 9 روپے کلو مہنگا 20 کلو آٹے کا تھیلہ 180 روپے اضافے کے بعد 980 روپے کا ہو گیا 10 کلو آٹے کی قیمت 90 روپے بڑھ گئی تھیلہ 400 سے بڑھ کر 490 روپے پر پہنچ گیا پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ پیٹرول 150 روپے سے بڑھ کر 180 روپے لیٹر ہو گیا ڈیزل کے دام بھی 148 روپے 50 پیسے لیٹر کر دیئے گئے مٹی کے تھیل کی قیمت 155 روپے 56 پیسے ہو گئی جماعت اسلامی نے پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا مہنگے پیٹرول کے خلاف رکشہ یونین بی میدان میں آگئے پیس کلپ کے سامنے حکومت کے خلاف دھول بجا کر احتجاج ٹرانسپورٹرز نے بھی گریب پر مہنگائی کی گاری چڑھا دی کرایوں میں 20 فیصد تک کا اضافہ لاہور سے کراچی کا کرایہ تین سو روپے بڑھا دیا راولپنڈی جانا ہو تو جیب میں اٹھارہ سو پچاس روپے رکھیں لاہور سے فیصل آباد کا کرایہ آٹھ سو پچاس نہیں نو سو پچاس ہوگا دیگر شہروں کے کرایوں میں بھی اضافہ خدارہ اتنا ظلم نہ دھائیں گریب پر زندگی مزید تنگ نا کریں شہیوں کا سخت ردے امار پچھلے جو میں اس کا کرایہ چار سو ساٹھ تا پانچ سو تیس روپے ہو گیا گریب آدمی کدھر جائے تیس روپے گورنمنٹ نے ایک دم سے گریب آدمی پر اتنا بوئی ڈالا ہے جو پانچ سو ساتھ سو والا دیاری کا دیاری دار طبقہ ہے وہ کدھر وہ تو بچارہ مر جائے یا وہ چوڑیے پیٹرول مہنگا ہو گیا پاپا بہت ناراض ہیں اب مجھے گیم ملے گی نا کھلونے آخر یہاں ہو کیا رہا ہے ہم کہاں جائیں حالے دل کس کو سنائیں چھوٹی دنیا کے حکومت سے بڑے شکوے کاغذ بنانے والی ملوں کی اجارہ داری قیمتیں ساتھ میں آسمان پر پہنچا دیں ایک سو چالیس والا کاغذ دو سو پندرہ روپے کلو کر دیا غریب کے بچے کے لیے الف بے پے بھی مشکل ہو گئے اردو بازار کے تاجے بھی پریشان صدرال پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز نے میلز کے بائیک آٹ کا اعلان کر دیا اللہمہ اقبال میڈیکل کالیج یونٹ ون میں ساتین کیمرہ امرجنسی کا افتدار چیئرمن بورڈ اپ مینجمنٹ گوھر اجاز نفیتہ کاتا سٹیٹ آف تی آرڈ موڈلر آپریشن تھیٹر جوڑوں کی ریپلیسمنٹ سرجری آرثوسکوپک سرجری کی سہولت دستیاب گوھر اجاز کا انسانیت کی خدمت کے لیے ایک تروڑ روپے اتیہ دینے کا بھی یہ اعلان اس ہاسپٹل میں جو پیشنٹ بھی آئے چاہے وہ اوپی ڈی میں ہو چاہے وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ ڈیٹا کمپیوٹر آئیز ہو اس کا جو علاج ہو وہ بھی کمپیوٹر پہ لکھا جائے جو اس کی پروگنوسز مطلب جو اس کی تشخیص کی گئی وہ بھی ہر اپنڈ پرسنٹ کمپیوٹر پہ دی جائے پورے ہاسپٹل کو تیس جون تک نہ صرف اوپی ڈی بلکہ ان پیشنٹ کو بھی جو ہے پورا ڈیٹا یہاں پہ کمپیوٹر آئیز کر جاؤں گا شہر میں بجلی کی غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ جاری ہر تین گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے بجلی بند لوگ گرمی سے نڈھال معاملات زندگی درہم برہم لیسکو کو تین سو پچاس میگا وارٹ شاٹ فال کا سامنا بجلی کی ڈیمان چار ہزار چار سو پچاس میگا وارٹ فراہمی چار ہزار ایک سو میگا وارٹ ہے سارفین کو مہنگی بجلی کے جھٹکے اکثریت نے بلوں کی ادائیگی روک لیسکو کی ریکووری میں ستانمیں اشاریہ تین فیصد کمی ناؤڈرن سرکل میں چورانمیں اشاریہ سات فیصد تک ریکووری کی شرح ریکارڈ سینٹرل سرکل نے ادائیگی سے مکمل ہاتھ کھینچ لیا پنجاب نے ترکیاتی کاموں کو بریک وزیراعالہ حمزہ شہباز کا نوٹیس پچیس ارب روپے کے فنڈ جاری کرنے کی ہدایت لاہور کو روکے گے چھ ارب روپے کے فنڈ بھی ملیں گے بجٹ کا اجران نہ ہونے سے پچیس ارب کا فنڈ لیپس ہونے کا خرچہ تھا حکومت کا پنجاب روزگار سکیم بند کرنے کا فیصلہ سابق حکومت نے نوجوانوں کے لیے تیس ارب روپے مختص کیے تھے سکیم کے تحت اب تک نوجوانوں کو سات کروڑ کے کرز دیے جا چکے ادھر محکم خزانہ نے سپریمنٹری ٹیکنیکل گرانٹ بھی بند کر دی محکموں کو نئی ڈیمانڈ نہ بھیجنے کی ہدایت لاہور کی شان پانچ تاریخی دروازوں کی تزین و آرائش کا فیصلہ بھارٹی گیٹ، لوہاری، موچی اور دلی گیٹ کا تاریخی حسن بحال ہوگا دس کروڑ روپے خرچ آئے گا سرکولر روڈ کی شان و شوقت پر بھی لاکھوں روپے لگے گے ایم اے انگریزی کی بنیاد پر بھرتی چار ہزار اساتیزہ کے لیے اچھی خبر بھی ایڈ کرنے پر تین ایڈوانس انکریمنٹ ملیں گے شہر کے تین سو ساٹھ اساتیزہ کے لیے بہترین موقع انکریمنٹ ایم اے ایم ایسی ڈگری کے برابر ملے گا لاہور سویت پنجاب کے ایک سو چالیس اساتیزہ کو گریڈ سترہ میں بطور ہیڈ ماسٹر ترقی بھی دے دی گئی ہے موسمِ گرمہ کی چھٹیوں کا اعلان نیجی سکولوں نے دو ماہ کی فیس وصولی شروع کر دی یکموش تدائیگی کے نوٹیس پر والدین پریشان مہکمہ سکول ایڈوکیشن کا نوٹیس دو ماہ کی کٹھی فیس لینے والوں کے خلاف کاروائی کی حدائیت ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹیز کو شکایات سل بنانے کا حکم میٹرو بس ملازمین کو تین ماہ سے تنخواہ نہ ملی سویپرز کا کنال سٹیشن پر احتجار گھروں میں فاقے ہیں تنخواہوں کی فوری آدائیگی کا مطالبہ افسران پر نوٹی سے نکالنے کے لیے دھمکیاں دینے کا بھی اجزاء باگڑیاں کے علاقے حاکم ٹون کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار جگہ جگہ کھڑے پڑ گئے گاریوں کی عام درفت بھی متاثر پیدل چلنے والوں کو بھی دشوار حکام سے مسائل کے حل کا مطالبہ میک میں ایک سائز کا خزانہ بھرنے لگا صرف جائدات کی ریجسٹریشن پر دس ماہ میں بچھتر کروڑ روپے کا ٹیکس وزور تھرڈ پارٹی معلومات سے پراپرٹی ریجسٹریشن ٹیکس بڑھا چیف کمیشنر ناصر اقبال کہتی ہیں کہ آگاہی مہم کے ذریعے محصولات کو بڑھایا جا سکتا ہے الڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن فیروز پر روڈ پر غیر قانونی کمرشل تعمیرات میں اسمار بغیر نقشہ قائم ہال پلازا دکانوں کو گرا دیا گیا سمن آباد چوبورجی کرشن نگر شادمان مسلم ٹاؤن اور جیل روڈ پر بھی کارروائی عمل میں لائی گئے شہباز تطلا کے سابق سس پی مفخر عدیل کو عمر کے چار لاکھ جرمانے کی سزا اگوا کرنے اور شواہد ضائع کرنے پر پانچ پانچ سال کے بھگت نہ ہوگی پچیس پچیس ہزار جرمانہ بھی بھرنا ہوگا سیشن کورٹ نے اصد اور ارفان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا پنجاب میں آئینی بہران بجٹ اجلاس خطرے میں پڑ گیا مالی سال ختم ہونے سے قبل بجٹ پاس کرانا لازم قائد ایوان کا انتخاب متنازع ہو چکا کابینہ بھی فائنل نہیں ہوئی مسائل سے کیسے نمٹا جائے ماہرین سے رائے تھے رکن پنجاب اسمبلی خواجہ سلمان نفری کی صدر کینٹ میں بیٹھے پی پی اکس سو ستاون کے مکینوں کے مسائل سنے وحید گل تاریخ آوان میمبر کینٹورمن سید اخلاص شاہ بھی موجود رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضا کی شہید کونسٹیبل کمال احمد کے گھر آمد شہید کی بیوہ اور دیگر اہلکانہ سے دکھ کا اظہار شہید سعید چیمہ عزیزو تہمان چند سید انائد شاہ اور حسن شاہی حملات فیئر ٹرائل ہر ایک کا بنیادی حق ہے پاکستان مسالحتی ایکٹ پر عمل کیا جا رہا ہے پنجاب بار کے ستر فیصد مسالحتی سینٹر کامجابی سے کام کر رہے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کا بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا بھی ملکی اور بین الاقوامی سالسی پر عدالتی نکتہ نظر پر اظہار خیال جسٹس آسیم حفیظ فیصل نکوی بیریسٹر ندرت مجید یا شیرات سمیت دیگر شخصیات شرک کمیشنر لاہور محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس ریونیو حداف کا ہفتہ وار جائزہ ریاستی زمین پر ناجائز کامزین کی ریپورٹ طلب گرام فروشوں کے خلاف سخت کاروائی کی حدایت دی جی پی ایچ اے امت جہانگیر کا شہدارہ سٹیشن کا دورہ شہر کے خارجی اور داخلی راستوں کی خوبصورتی کے لیے اقدامات پر بریفنگ شہدارہ میں صفائی ستھرائی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ انسیٹیوٹ آف پبلک ہیلز کے تحت منکی پاک سے بچاؤ کے لیے آگاہی سیمینار خواجہ سلمان لفیق اور خواجہ امران نظیر کی شرکت ڈاکٹر شاہد مقسی پروفیسر سوگیا کازی پروفیسر دورے فشاند صاحب کا مرز سے بچاؤ پر اظہار اکھیا پاکستان نیوی وار کالج میں سٹاف کورس کی تقریب چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل محمد امجد خانیازی کی خصوصی شرکت کورس مکمل کرنے والے 98 افسران کے لیے ماسٹرز ڈگری تفریز کینے پی سی ہوتل میں پری گائنی کانفرنس تولیدی صحت اور زچگی میں دائی کے کردار پر مذاکرہ پروفیسر ڈاکٹر رجشت چوہان پروفیسر ڈاکٹر ساکیت صدیق کی شرکت پروفیسر ڈاکٹر محمد طیعہ پروفیسر زہرہ قانم پروفیسر آئیشہ ملک پروفیسر آلیہ بشیر ڈاکٹر فریحہ فاروق کا اظہار اکھیال یونیورسٹویہ مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے تحت عالمی کانفرنس آخری روز معاشی محلیم کا بزنس مینجمنٹ پر اظہار اکھیال دپارٹمنٹ سکول آف حسن سحیب مراد نے کانفرنس کا احتمام کیا پینل ڈسکشن میں محمد علی مصطفیٰ حمزہ کی شرکت کمیشنر لاہور فٹ نہیں سپر فٹ مگر کیسے محمد عثمان اس راہ سے پردہ اٹھا دیا ورزش کہتے ہوئے ویڈیو سامنے آگئی کمیشنر لاہور کہتے ہیں کہ فٹ رہنا ہے تو بہتر خوراک کھائیے ورزش کو اپنی زنگی کا حصہ بنائیں اور لاہور کالیف فار ویمن جنیورسٹی کے سو سال طالبات کی ڈیزائن کردہ فرنیچر اور دیگر فنپاروں کی نمائش میوزک سٹین گلاس جب کے پینٹ ورک کا ماہرانہ استعمال کیا گیا